اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایٹ کلاس کیورٹو کی سیون لیکچر کا آغاز کریں گے ناد کے آخری شیر سے اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم اس سبق کی ایکسرسائز کو بھی مکمل کریں گے چشمی بیدار کو اسرار خدائی بخشے سونے والوں کو جگانے کیلئے آ پائے چشمی بیدار جاکتے ہوئی آنکھ اسرار خدائی دنیا کے راز جگانا بیدار کرنا اب اس آخری شیر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو ہدایت کی روشنی دی اور جب ہدایت کی روشنی دی ہدایت کا راستہ دکھایا تو لوگوں کی وہ آنکھ جو غفلت کی نیند سو رہی تھی یعنی دل کی وہ آنکھ جو غفلت میں پڑی ہوئی تھی گمراہی کے راستے پر چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی اس آنکھ کو بیدار کیا اس آنکھ کو جگایا اس آنکھ کو غور و فکر کرنے کو کہا اور پھر جب لوگوں کی دل کی آنکھ ظاہر ہو گئی دل کی آنکھ غفلت کی نیند سے بیدار ہو گئی تو لوگوں نے دنیا کے رازوں کو جاننے کی کوشش کی دنیا کے رازوں کو جانا دنیا میں مجود نشانیوں پر غور و فکر کیا تو انہیں سمجھ آئی کہ ہاں اللہ ہے اللہ ہے جو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے جس کے ساتھ شرط نہیں کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس بات پر نصیحت کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات کی تبلیغ کریں کہ آپ دنیا کے بارے میں غور و فکر کریں کیونکہ دنیا کو جاننا ہی اصل میں اللہ کو جاننا ہے اور جس نے دنیا کو جان لیا اس نے اللہ کو جان لیا اللہ کی پہچان ہو گئی ہم نے آخری شیئر کو سمجھا اب ہم اس کی ایکسوسائز کی طرف جائیں گے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں شما تو ہی جلانے سے شائر کی کیا مراد ہے شما تو ہی جلانے سے شائر کی کیا مراد ہے یا آپ کو پہلے شیئر میں اس کا جواب مل جائے گا کہ وہ کیوں آئے تھے اور کون سی شما جلائی تھی اور کیوں جلائی تھی سیکنڈ کوسٹن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لئے آئے تو آپ جانتے ہیں یہ بھی آپ کو پہلے شیئر میں مل جائے گا کہ وہ کون سا پیغام سنانا چاہ رہے تھے اور ایسا کون سا پیغام تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی دلوں میں بھی اجالہ ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لئے تشریف لائے کون سی بزم تھی یہ بھی آپ کو شیئر میں اس کا جواب مل جائے گا دو لائنز میں جواب دے دینا ہے اس کا question number 2 آپ نے بک پر solve کرنا ہے words آپ کے پاس مجود ہیں آپ نے ان کو blanks میں fill کرنا ہے ایسے ہی اس کا part ہے اس کو بھی آپ نے بک پر solve کرنا ہے options آپ کے پاس مجود ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مصروں کو مکمل کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے اشار کو دیکھتے ہوئے ان کو مکمل کرنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی آپ کے پاس الفاظ کی جمع یعنی آپ نے واحد کے جمع بنانے ہیں کشتی کشتیاں منزل منازل طوفان طوفانوں قافلہ قافلے مرکز مراکز اس کے بعد آپ کے پاس جملے ہیں جن کو آپ نے بنانا ہے توحید قافلہ پیغام مدت اور منزل اس کے بعد question number 6 ہے جی جس میں آپ نے الفاظ کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ الفاظ مذکر ہے یا مونس جیسے پیغام پہنچایا جاتا ہے تو پیغام مذکر ہے مرکز پر پہنچا جاتا ہے مرکز مذکر ہے شما جلائی جاتی ہے تو مونس ہے بزن سجائی جاتی ہے مونس ہے قافلہ گزرتا ہے مذکر اور منزل پر پہنچا جاتا ہے یا منزل کیونکہ منزل وہ لفظ ہے جو مذکر اور مونس دونوں میں استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اسے مونس میں استعمال کر لیں اس کے بعد جی آپ کے پاس آجاتی جی question number 8 متزاد یہ بھی آپ لوگوں نے بک پر ہی solve کرنے ہیں ایراب یہ آپ نے copy پر کرنے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ایک دفعہ تلفز مدت میم پر پیش ڈال پر شد اور زبر تے پر جزم بزمے کون ہے بے پر زبر زال پر جزم میم کے نیچے زیر کاف پر زبر واؤ پر جزم نون پر زبر یہ اور نون دونوں پر جزم شمایتوحید شین اور میم پر زبر آئین کے نیچے زیر تے پر زبر واؤ پر جزم ہے کے نیچے زیر اور یہ اور دال پر جزم دور دال پر زبر واؤ اور رے پر جزم اسرار علف پر زبر سین جزم رے زبر آخری question جو ہے question number 10 وہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ آپ ترشیح میں پہلے ہی اس کو کر چکے ہوں گے تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ تمام ترشیحات کو اپنی copy پر دو دو کر کے لکھ لینا ہے پھر ان کو دکھانا ہے اور اسی طرح اس کی پوری ایکسسائز کو آپ نے complete کرنا ہے